اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخل عبادہ دعاء عبادت کا مغز ہے یعنی بندہ مومن جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں دعاء کی اہمیت اس طرح ہے جس طرح اخروٹ اور بادام میں اس کے مغز کی حضیت ہوتی ہے اگر ان میں سے مغز نکال لیا جائے تو صرف چھلکا یا خول باقی رہ جاتا ہے اسی طرح عبادات مثلا نماز اور حج وغیرہ میں بھی دعائیں شامل ہیں اگر کوئی شخص ان عبادات کو صرف بدنی طور پر ادا کر لیتا ہے لیکن مقررہ دعائیں نہیں پڑتا تو اس کی عبادت بے روح ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا